23 رمضان کی رات کے عمال حدیت و ظاہر میں منقول ہے کہ یہ رات شب قدر کی پہلی دو راتوں سے افضل ہے اور بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شبر قدر یہی ہے اور یہ بات اصلیت کے قریب تر ہے کہ اس رات حکمت الائی کی مطابق قینات کے تمام امور مقدر ہوتی ہیں پاس اس میں پہلی دو راتوں کے مشترکہ عمال بجان آئیں اور ان کے علاوہ اس رات کی چند مخصوص عمال بھی ہیں 19 اور 21 ہی رات کے عمال آپ ہمارے چینل فیضی اسلامی پر دیکھ سکتے ہیں اس رات کے مخصوص عمال نمبر ایک سورہ انکبوت اور سورہ روم پڑھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے باقسم فرمایا کہ اس رات ان دو سلطوں کا پڑھنے والا اہل جنت میں سے ہے نمبر دو سورت خامیم دہان پڑھیں نمبر تین ایک ہزار مرتبہ سورہ قدر پڑھیں نمبر چار اس رات خصوصاً اور دیگر اوقات میں عموماً یہ دعا بار بار پڑھیں رمضان مبارک کے آخری عشق کی دعاوں کو سسلے میں 23 شہب کی دعا کے بعد اس کا ذکر ہوئے ہیں یہ دعا پڑھیں نمبر چین اس کے بعد اس دعا کی زیادہ تحقید کی گئے ہیں یہ دعا بھی پڑھیں نمبر سات یہ دعا بھی پڑھیں جو کتاب اقبال میں ہے اس کے بعد جو دعا چاہے مانگیں نمبر آٹھ اول شب میں کی ہوئی غسل کے علاوہ آخر شب پھر سے غسل کریں اور واضح ہو کہ اس رات غسل شب بداری زیارت امام حسین اور سو رکر نماز کی بہت زیادہ تعقید اور فرزیلت ہے تحضیب الاسلام میں شیخ نے ابو بصیر کے ذریعے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا جس رات کے بارے میں یقین ہو کہ وہ شب قدر ہے تو اس میں سو رکر نماز اس طرح بجا لائے کہ ہر رکر میں صورت حمد کے بعد دس مرتبہ صورت توحید پڑھیں میں نے عرص کیا آپ پر قربان ہو جاؤں اگر یہ نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکوں تو بیٹھ کر پڑھ لوں فرمایا اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہو میں نے عرص کی کہ اگر بیٹھ کر نہ پڑھ سکوں تو پھر کیا حق کروں آپ نے فرمایا بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتے تو پشت کے بال لیٹ کر پڑھ لو دائم الاسلام میں روایت نکل ہوئی ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و موارک آخری عشر میں اپنے بستر لپیٹ دیتے اور عبادت الائی کے لیے کمر بال لیتے تیسوی کی رات آپ اپنے ایلو ایال کو بیدار کرتے اور پھر جس پر نیند کا غلبہ ہوتا اس کے موپر پانی کے چھنٹے دیتے حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ بھی اس رات اپنے گھر کے کسی فرد کو سونے نہ دیتی نیند کا علاج یوں کرتی اور فرماتی کہ دن کو سو جاؤ تاکہ رات کو بیدار رہ سکو آپ فرماتی ہیں کہ بدقسمت ہے وہ شخص جو آج کی رات خیر و نیچی سے محروم رہ جائے ایک روایت میں آیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سخت علیل تھے تیسوی رمضان کی رات آگئی آپ نے اپنے کمبے والوں اور غلاموں کو حکم دیا کہ مجھ کو مسجد لے چلو اور پھر آپ نے مسجد میں شبیداری فرمائی علاوہ مجلسی رحمت اللہ کا ارشاد ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس رات تلاوت قرآن کریں اور صحیفہ کاملہ کی دعائیں بالخصوص دعائے مقارم الاخلاق اور دعائے توبہ پڑھیں اس کے علاوہ شبیہ قدر کے دونوں کے عظمت اور حرمت کا بھی خیال رکھیں اور ان میں عبادت اللہ اور تلاوت قرآن کرتے رہیں معتبر حدیث میں ہے کہ شبیہ قدر کا دن بھی اس رات کی طرح عظمت اور فضیلت کا حمل ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے فیضی اسلامی کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ